بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کا جو تو کریں گا وہ تیرے طرف سے بہتر فیصلہ ہوں گا اور وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہ ہر کام میں اپنے رب کی رضا مانتا ہے تو لہٰذا آپ کو استخارہ کرنا ہے اس کے بعد اب نا اور رہاں کے بچ میں ہے تو مشورہ لیجئے کسی انسان سے جو اس مسئلے کے اندر دین کا علم رکھتے ہوئے دنیا کا علم رکھتا ہے اور اس کے بعد توقع کر کے اس کام پر چل گزر یہی استخارہ ہے ایکچولی استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بٹن ہیں کہ وہ لائٹ چال ہونے والا کہ استخارہ کر کے کھڑے کے اب یس اور نو نہیں استخارہ ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ آگے کیا ہونے والا میں نہیں جانتا ہوں تیری ذات ہی ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی آگے کیا ہونے والا تو ہی خیر کا دینے والا تو ہی شر کا دینے والا ہے اس مسئلے میرے لئے خیر کر دے اب جو میں کرنے والا ہوں سمجھ رہا ہے اس کے بعد کر گزر یہ وہ کام آپ کو جو لگتا ہے آپ نے سوچا بچے کو یہ اسکول مدالو یہ اسکول مدالو استخارہ کیا دل ایک طرف مائل ہوا نہیں ہوا لیکن دنیا بھی اعتبار سے کیا دیکھ رہا ہے ادھر کے اپنی فائننشل سٹیٹس نہیں ہے فیز بھرنے کی ادھر کی اپنے وہ بھی ہے چلو کسی انسان سے بھائی صاحب آپ علم رکھتے ہیں اسکولوں کا اس کا ذرہ مجھے بتائیے انہوں نے کہا یہ ہے تو آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کا دل تھا فائننس کے لئے سے آپ سیکنڈ سکول میں جاتے ہیں فرس مہنگا تھا اس کے بعد کسی آدمی نے بولا وہ سیکنڈ سکول زیادہ اچھا ہے پڑھنے والے بچے تو کہیں بھی پڑھتے بھائی کوئی ضرور نہیں بہت اچھا ہے اسکول جہاں بھی آپ دال لے آپ نے کہا نہیں یہ بات بھی اچھے دکھ رہی پھر آپ نے سوچا نہیں سیکنڈ سکول بیٹر ہے عظم کر لیجئے پختہ ارادہ کر لیجئے اور چلے جائیے اسکول میں دال دیجئے بچے کو اب جو بھی ہو اللہ کی طرف استخارہ کو رائ مانیجریل پوزیشن پہ پچاس دیسیجن دن ململے رب کتنے استخارہ کریں گا سمجھ رہے لیکن استخارہ وہ ململے میں جہاں دل پریشان ہوتا ہے تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کارساز بنا کے مسئلہ چھوڑتا ہے اللہ بس اب تو سب کچھ میں نے کر لیا اب اب جو ہوتا اس کے بعد وہ کہتا میرے رب کے طرف ستا میں نے چونکہ استخارہ کر یہ کام کیا تو نو یا یا یز بول کے کوئی دیسیجن نہیں آئے گا آپ کو تائے کرنا ہے اس کے بعد ہو سکتا اللہ گائیڈ کر کسی بھی ذریعے خبر کے ذریعے حالات کے ذریعے معاملات کے ذریعے اسٹیٹس کے ذریعے آپ کے آپ کی کنڈیشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں درست نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا تستخف آپ اس چیز کو وہ کیجئے پھر جو بھی تہہ کریا فیصلہ مشاورت کے ذریعے مشورے کے ذریعے آزم کیجئے پکا توکل کیجئے پھر کر گزرے پھر مت سوچے گی یار وہ پہلے یار غلطی ہو گئے نہیں وہ سب صحیح تھا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کر کے وہ کام کیا تھا لیک ایسا ہے یس یا نو جیسی کوئی چیز نہیں آنے والے ہو سکتا دل میں کبھی بات آتا ہے پوسیبل خواب بھی کبھی آجا پوسیبل ضروری بالکل نہیں سننے سے ثابت بھی نہیں کیسا ہوتا لیکن ہو سکتا اللہ اسی بھی رہنمائی دل میں بات آرین ہے یہی کرنا چاہیے یس گوان دل میں تھا یہی کروں پھر بھی استخارہ کیا چلو اس طرف بڑھتے ہیں اب اللہ کی مدد ہے چونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور رہنمائی مانگی ہے دعا کیا آپ کر گزرئیے اس کے لئے کو یس یا نو یا سا ریپلای نہیں آنے والے